جب ہارا طرف تاریخی ہوتی ہے تو ستارے چمکتے ہیں اور جب چاند اپنی آب و تاک کے ساتھ چمک رہا ہو تو ستاروں کی لاؤں امٹمانے لگتی ہے اور جب سورج اپنی آب و تاک کے ساتھ چمک رہا ہو تو چاند کی روشنی جو ہے وہ بھی معنی پر جاتی ہے تو میں حیران ہوں کہ ان آفتابوں مختاب اور ان ستاروں کے جھنوٹ میں میں اگر کہوں مجھے اپنی لاعلمی کا کام علمی کا رہ رہ کے احساس ہو رہا ہے لیکن حضور کا حکم حاضری لگوانا تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبال کا مختصر حصہ پڑھنے کا شرق حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے فرمیا کہ یا نبی اے میرے پیارے حبیب صرد اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے محمنوں سے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کا دعا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں یہ قرآن کریم کا جو حکم ہے اگر ہم اس پورا عرض پر اس وقت دیکھیں تو اس کا پیغام دربارِ عالی عدقہ شریف سے جو مل رہا ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں مل رہا جیسا کہ ابھی شیراز بھائی خورم بھائی کہہ لیتے کہ کہا جاتا ہے کہ اس عدقہ شریف سے ایک ہی پیغام جو بار بار بتایا جاتا ہے تو شیراز بھائی نے کہا کہ اس کے علاوہ چیز ہی کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے چار ارکان ہیں پانچ ارکان ہیں یہ پانچ ارکان مکمل ہونے کے باوجود آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان ہوا ہے اور ایمان کا صرف ایک ہی رکن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آؤ کہ وہ شخص جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس وقت تک اپنے دعویٰ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے اپنی اولاد سے اپنے مال سے عزیز تار نہ سمجھ لے تو ایمان کا صرف ایک رکن ہے اسلام کے سارے ارکان مکمل ہونے کے باوجود ایمان کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا لیکن ایمان کا ایک رکن جو ہے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مالِ غنیمت تقسیم کیا تو اس شخص نے گستاہی کی آپ کی تقسیم پر اتراز کیا تو صحابہ اکرام کی جو تلواریں تھی مانوں سے نکل آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمتی رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا کہ یہ شخص وہ ہے کن سے فرما رہے ہیں آپ اپنے صحابہ سے کہ وہ شخص ہے یہ کہ جس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی نمازیں عددن صحابہ دیکھ رہے ہیں آپ کی نمازوں کے مقابلے میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا یہاں بات ہوتی ہے عدد کی عجر کی نہیں عجر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد میں جو ایک نماز پڑھی گئی ہے اگر بندہ خشر سے عبد سے عدد تک پڑھتا ہے تو اس ایک نماز جو افضل ہے تو یہاں بات ہو رہی ہے عدد کی اور عجر کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شخص جو ہے اس کی نظر سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی نمازیں جو ہیں وہ عدد کے لحاظ سے اتنی زیادہ ہوں گی کہ آپ کو اپنی نمازیں کم لگیں گے یا کچھ بھی نہیں لگیں گی اسی طرح باقی تمام ارکان گن گن کے آپ نے بتائے میں مفصار حکم کے مطابق حدیث مبارکہ جو مفہوم ہے وہ بیان کر رہا ہوں اور وہ لوگ ان کے جس خارے اعمال ہونے کے باوجود وہ ایمان سے ایسے خارج ہوں گے جیسے کہ شکار سے تیر خارج ہوگتا ہوتا ہے یعنی کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ اس قدر ہونے کے باوجود ان میں کیا ہوگا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو ہے وہ خالی ہوں گے تو ابھی راب صاحب جو تقریر فرمائے ہیں اپنے تقریر کیا تھی بلکہ ان کا ایک لفظ ان کے دل سے جو نکل رہا تھا کہ ہماری جو خواہش ہے جو ہماری کوشنا چاہیے وہ پیرو موشد کا جو حکم ہے اس پر عمل ہے آپ کی خوش جو ہے وہ ہماری جو خوشی ہے ہماری ایک کوشش ہی ہوں چاہیے بھائی خادم صاحب کا بہر یہی بیان تھا اسی سلسلے میں میں ایک جو ہے تاریخی واقعہ بیان کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ہی جات چونگا جو ظالبا میں نے پچھلے سلسلے بیان کیا تھا محمود و عیاز کا محمود و عیاز کا جب عیاز جو تھا کہ ایک اصاف میں کھڑے ہیں بیان محمود و عیاز نا کوئی بندہ رہا نا بندہ نواز کہ عیاز جو تھا اب میں اتنا محمود اور عیاز اب میں اتنا پرشان ہوں کہ مجھے نہیں سمیدے کہ محمود بادشاہ تھا یا عیاز اس کا خادم تھا تو آپ میری اس سلسلے میں رانمائی بھی فرمایں گے بھارا کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ کے اتنا قریب کیوں ہے باقی جو وزرات ہیں انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے ایک دوسرے سے چہے میں بوئیاں ہونے لگی کہ ہم اتنے عصے سے پیر صاحب کی خدمت اس بادشاہ کی خدمت میں ہیں اور ہمیں وہ مقام نہیں ملا جو کہ محمود کو ملا ہے محمود کے دربانوں جو عیاز تھے انہیں جو وہ ملا کرتے کرتے یہ بات جب بادشاہ تک مہنچی تو بادشاہ نے تمام وزیروں کو اگٹھا کیا اور کہا کہ میں اس کا جواب کر کے نہیں دکھاؤں گا کہہ کے نہیں دکھاؤں گا بلکہ کر کے دکھاؤں گا تو بادشاہ نے کہا کہ میرے خزانے میں جو سب سے قیمتی موتی ہے وہ آپ لے آئیں جب قیمتی موتی لائے گیا جتنے بھی وزرات ہیں آٹھ دس انہیں اگٹھا کیا گیا اور بادشاہ سلامت نے پہلے وزیر کو حکم دیا کہ اس موتی کو توڑ دو تو وزیر نے کہا یا حضرت یہ لاکھوں دیرم دینار کا موتی میں یہ شاہی خزانے کو کیسے تنسان دے دوں میں نے آپ کا نمک کھایا ہے میں تو ایسی گستا کیلئے کر سکتا واقعی بہت وفادار ہوئے دوسرے کے پاس دوسرے نے اور وفاداری کا ثبوت کرتے ہوئے کہ حضور میں یہ کیسے کر سکتا ہوں تیسرہ چوتھا پانچوان جب ایاز کے پاس موتی پہنچا تو محمود نے کہا ایاز یہ موتی توڑ دو تو ایاز نے لیا پتھر اور موتی کو چکنا چوت کر دیا سارے حیران کہ یہ لاکھوں اربوں کا جو دینار کا موتی ہے یہ تو ایاز نے کھا کہ یہ موتی لاکھوں کروڑوں کا سہی لیکن جہاں میرے بادشاہ کو حکم ہے اس کے سامنے اس کی جو قیمت ہے وہ بالکل رائے کے برابر بھی نہیں ہے تو جو بات ہمیں پیر صاحب نے فرمایا تھی جیسے کہ بھائی راب صاحب فرمایا تھے اس کے بعد یہ سوچنا کہ ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے وہاں پہ ہمارا فل سٹاف لگ رہنا چاہیے میسی کے ساتھ اجازہ ہمارا ہمارا چاہیے